سباس بیس کلاسس میں آج ہم لچھا پراتھا بنانا سیکھیں گے اس لچھا پراتھا کو بنانے کے لیے ہمیں لگے گا یہاں ملائی، ایک ٹی سپون اور آدھا ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون تیل اور ایک ٹی سپون شکر لی ہے میں نے ایک ٹی سپون گھی اور تھوڑا سا گرم دودھ لیا ہے خریب دو ٹی سپون اور سو گرم میدہ ہے اور گوننے کے لیے پانی لیا ہوا ہے اب ایک بول میں ہم پانی ڈالیں گے اور اس میں شکر ڈال کر شکر کو اچھی طرح سے گھول لیجیے اور اس کے بعد اس میں میدہ ڈال دیجیے اب ہم اس میں نمک ڈال دیں گے اور میں نے یہاں ملائی ڈال دی ہے اور تھوڑا سا گرم دودھ ڈال دیجیے تیل بھی ڈال دیجیے اب ایک ایک کر کے ہم نے ساری چیزیں اس میں ڈال دی ہیں اب اسے اچھی طرح سے گون لیجیے اور گون کر ہم اسے آدھا گھنٹہ رکھ دیں گے اب آدھے گھنٹے بعد اس میں سے تھوڑا سا آٹا لیجیے اور اس کی ایک روٹی بنا لیجیے اس طرح سے ہم نے ایک روٹی بنا لی ہے اور اس پر ہم آئل لگا لیں گے آئل لگانے کے بعد ہم اس پر تھوڑا سا سوکھا میدہ بھی چھڑک لیں گے اور اسے اس طرح سے فول کرتے جائیں گے اس طرح سے اسے اچھی طرح سے فول کرتے جائیے جب یہ کمپلیٹلی فول ہو جائے گا تب ہم اسے راؤنڈ بنا لیں گے اور جب بچا ہوا حصہ ہے اسے نیچے کی طرف دبا دیجئے اب اسے ہم بیل لیں گے پیلتے وقت دھیان رکھیں کہ اسے بہت زیادہ پرس نہ کریے اب اسے گرم طوی پر سیکھ لیجئے ہم اسے دونوں سائٹھ گھی لگا کر اچھی طرح سے سیکھ لیں گے دیکھیں یہ کتنی اچھی لیئرز بن رہی ہیں یہ پراتھا بہت ساری گریویز کے ساتھ بہت ہی اچھا لگے گا آپ اسے گھر پر ضرور ٹرائے کیجئے دیکھیں ہمارا پراتھا تیار ہو چکا ہے اور اس کے کتنی ساری لیئرز ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو میرا یہ پراتھا ضرور پسند آیا ہوگا ہم ضرور حاضر ہوں گے اسی طرح کی ڈیلی ڈیشیز اور دعوتی ڈیشیز لے کر ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ